اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میرے مزے مزے کے کھانے دیکھ رہے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے مجھے آپ لوگ کے فیڈبیک سے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو میرے کھانے بہت پسند آرہے ہیں کمنٹس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کو ٹرائے بھی کرتے ہیں اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کیا کریں بلکل یہ ایک گھر کی طرح سے جیسے کھانے بنتے ہیں میں اسی طرح سے ہی آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں کھڑے مسالے کا قیمہ قیمہ تو ویسے تو جو ہے یہ سب بھی کوئی بنانا آتا ہے لیکن میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے اور ہر ایک کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں اس کو میں کس طرح سے بناتی ہوں کھڑے مسالے کا قیمہ یا کٹے مسالے کا آج سب سے پہلے اس کیلئے میں نے جو چیزیں لیے یہ بیٹ پاس قیمہ ہے بیف کا آپ لوگ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں چکن کا بھی لے سکتے ہیں یہ ہاف کےجی کے برابر ہے یہ ہاف کےجی سے تھوڑا سا زیادہ ہے آج میں نے اس کو دھو کے اس کا پانی نکال لیا تھا اس کے بعد ہارا دھنیا ہے آج یہ ایک جواب پورا میں نے لسن کا لے کے سلائس کر لیا تھا اس کے بعد یہ ہے ادرک ادرک کو بھی میں نے لیکے اور اس کو بھی میں نے سلائس میں کر لیا تھا دھو تین تقریباً میڈیم بڑے والے یہ ٹیمارٹر ہیں جن کو میں نے چوپ کر کے رکھ دیا تھا ریڈ کلر کے لیے زیادہ اچھا ہے کیونکہ کلر بہت اچھا آتا ہے پیاز ہے تقریباً تین عدد پیاز ہے جن کو بھی میں نے سلائس کر لیا تھا اس میں آدھی پیاز میں ابھی ڈالوں گے اور آدھی میں بعد میں ڈالوں گے تین سے چار جو ہیں یہ ہری مرچے ہیں موٹی والی لیے جو تیز نہیں ہوتی ہے اس کو بارک چاپ کر لیا ہے مسالوں کی طرف آتی ہوں یہ ون ٹی سپون کٹی مرچے ہیں زیرا ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے نمک ہے ہاف ٹی سپون اور دالچینی کے تین سے چار ٹکڑے ہیں اچھا گرم مسالے میں بڑی لیچی ہے دو عدد ہے لونگ ہے اور کالی مرچے ہیں یہ سارا کھڑا گرم مسالہ ہمارا اس میں جائے گا اچھا دیکھ چی میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا اس میں میں نے یہ پیاس ڈالی ہے پیاس کو ہمیں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے کچھا پکا کرنا ہے بلکل اس کو براؤن نہیں کرنا ہے ڈارک نہیں کرنا ہے اچھا پیاس کو ہماری فرائی ہو رہی ہے اب اس میں میں نے اپنے قیمہ شامل کر دیا قیمہ ڈال کے میں اس کو ایک دو منٹ تک بھونوں گی اچھا دیکھیں ہمارا یہ قیمہ بھون گیا ہے کلرز کا چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں لسن اور اترک ڈالوں گی پیاس ڈالی میں نے آدھی پیاس جو میں نے بچا کے رکھی دی وہ میں نے اس میں شامل کر دی اچھا ٹی مارٹر ڈالے میں نے اب یہ سب ایک ساتھی ڈالنا ہے اور یہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ سارے جائیں گے اچھا اب اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اچھا تین سے چار عدد میرے پاس ثابت گول مرچیں تھی جن کو میں نے کٹ کر کے اس میں شامل کیا ہے اس سے اس کو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کھڑے مسالے کے قیمے میں اچھا یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ ہمارا بھوننے لگیا ہے بھون کے ہم نے اس میں تھوڑا سا ایک کپ کے برابر میں تقریباً اس میں پانی شامل کر دیا قیمہ گلنے گلی کیونکہ قیمہ ہمارا بیف کا ہے تو تھوڑا اس کو ہمیں گلانے میں ٹائم لگتا ہے اچھا اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی اور ساتھ میں نے اس میں ہری مرچے یہ ہمارا قیمہ بھون گیا تھا تیار ہو گیا اس میں ہری مرچے اور ہرا دھنیا میں نے ڈال کے اس کو میں اور اسی طرح سے ایک دو دفعہ اور بھونائی کروں گی سات پیساوہ گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ہے اور جو چلے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں ہمارا قیمہ تیار ہو گیا ہے بہت مزیدار سا قیمہ بڑا ہے بڑا یمی سے ہے اور اس پہ میں نے گانش کے لیے ہر ادھنیا ہری مرچے اور ادھرک جو ہے وہ میں نے اس پہ گانش کیا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کریے گا آپ لوگ کو پسند آئے گا پسند آئے تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں بیل کا ایک آئیکن ہے اس کو پریس کریں آنے والی میری ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میرے مزے مزے کے کھانے دیکھ رہے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک ریسی پی کراچی کی مشہور ایک جگہ ہے بنس روڈ وہاں کے یہ بہت مشہور کباب ہے پرائے کباب تو میں نے سوچا کہ میں نے یہ ٹرائی کیا تو بہت مزے کے بنے تھے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چلیں دیکھیں ہم اس کو کس طرح سے بناتے ہیں اچھا آپ لوگ بھی اس کو بنائیے گا پھر مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں اچھا اس کے لئے میں نے لیا ہے 1 کےجی قیمہ ہے روکھا قیمہ ہے یہ اور مشین سے میں نے نکلوا لیا تھا اب میں اس میں کچھ مسالے شامل کرتی ہوں دو ٹیبل اسپون بھر کے میں نے اس میں لسن شامل کیا ہے اور دو ٹیبل اسپون بھر کے میں اس میں اترف ڈالوں گی اچھا مسال اس میں تھوڑے سے زیادہ جاتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا اور اس میں دو ٹیبل اسپون بھر کے میں اس میں ڈالوں گی پپیتا اچھا پپیتا اگر نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں کچھری بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس پپیتا تھا تو میں نے پپیتا شامل کر دیا تو دو ٹیبل اسپون پپیتا دو ٹیبل اسپون ادھرا کلسن کا پیسٹ اور سہاتھی میں نے تقریباً ایک کپ دہی تھا میرے پاس وہ میں نے اس میں شامل کر کے اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گے اگر آپ اوور نائٹ پی رکھ دیں تو پھر بہت اچھا ریزرلڈ آتا ہے کپاب کا دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا اب ہم آتے ہیں مسالوں کی طرح اچھا دیکھیں اس میں میں نے لیا ہے دھنیا ہے میں نے اس کو ہلکا سا روست کر لیا تھا پہلے سے میرے پاس روست کیا ورکھا تھا دالچینی ہے تقریباً دو سے تین اسٹکس ہیں کالی مرچے ہیں دس سے بارہ لونگے ہیں پانچ سے چھے ایک بڑی لیچی ہے بادیان کا پھول ہے چھوٹی لیچی ہے چار عدد سفیز زیرہ ایک ٹی سپون اور کالا زیرہ اور دھنیا پہ تقریباً ایک ٹی سپون ہے اور یہ چھے عدد بادام ہے اب میں ان کو سب روست کروں گی ہلکا سا بلکل بہت زیادہ ہمیں اس کا کلر ڈاک نہیں کرنا ہے اور ساتھ اس میں آٹھ دس میں نے ثابت لال مرچے شامل کی ہیں اچھا دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا اور اسی پین میں میں نے بیسن جو ہے وہ دو ٹی بل سپون بھر کے میں نے بیسن لیا ہے اور اس کو میں ہلکا سا روست کروں گی ساتھ اچھا بغیر آئل کے بغیر کھی کے ہمیں اس کو خالی روست کرنا ہے اچھا اب میں نے اس میں جواتری جائفل کا پارڈر جو ہمیشہ میں پیس کے رکھتی ہوں تو وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اچھا باؤل وہ چھوٹا تھا تو میں نے اس کو بڑے باؤل میں ٹرانسفر کر دیا ہے قیمے کو تو اب جواتری جائفل وغیرہ سب میں نے اس میں شامل کر کے اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی بیسن بھی شامل کر دیا اس میں اچھا اب مسالوں کی طرف آتے ہیں نمک ہے ایک ٹیبل اسپون گرم مسالہ ہے ایک ٹیبل اسپون حلدی ہے دھنیا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل کروں گی میں اور لال مرچے اسی بھی دھنیا مرچے نمک گرم مسالہ اچھا یہ ہمارا سارا مسالہ تھا یہ اس میں لگ گیا ہے میں اس کو کور کر کے ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے رکھوں گی ایک گھنٹے کے لیے تک کہ مسالہ ہمارا اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے دیکھیں مسالہ ہمارا سارا اس میں شامل ہو گیا ہے اچھی طرح سے گلاوٹ ہماری لگ گئی ہے کیونکہ میں نے اوور نائٹ رکھاتا ہے اچھا ایک پین لیا میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا مطلب ایک کپ کے برابر ڈالا اچھا آئل نہیں میں نے اس میں گھی ڈالا ہے آپ لوگ گھی میں ہی بنائیے گا تو گھی میں اس کا بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اچھا گھی ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی بہت مزید کی بہت ٹیسٹی بنے تھا آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے یقیناً پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے لگیں گے اچھا میں نے اس کو کور کر کے لگ دیا تھوڑا سا اس میں سے پانی ریلیز ہوا تھا خیمے کا دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لک آیا دیکھنے میں اتنے اچھے لگنے تو کھانے میں آپ کو بتایا بہت ہی مزید کی بہت ٹیسٹی تھے یہ اچھا اب میں اس میں ڈھونی دوں گی اچھا اسی کا ہی اوائل میں نے لیے کیونکہ اوائل زیادہ ہے تو میں نے الگ سے اوائل نہیں لیا ہے پیاز کا چلکہ تھا جو میں نے اس کو اس میں رکھ دیا ہے اب اسی پہ میں نے ایک کوئلہ دیکھتا بس پہ رکھ دیا ہے اور اسی کا ہی اوائل میں اس کے اوپر ڈالوں گی میں نے الگ سے کوئی اوائل نہیں لیا ہے یہی ڈالوں گی میں اور ڈال کے اس کو میں کور کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ اچھی سی اس میں دھونی لگ جائے ایک اچھا سی اس میں فلیور آ جائے بار بی کیو کا دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہو گیا اس کو میں دس کاٹ کرتی ہوں اچھا دیکھیں ہمارا قیمہ جو ہے یہ بلکل تیار ہو گیا میں اس کو دیشاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اچھا میں نے پیاس کی جو ہے وہ رنگ کاٹ لیے تھے اس میں میں نے اس کو ڈیکوریٹ کروں گی باول بھی نکال لیا ہے اس میں میں نے لیمن ہے جنجر ہے اور میں نے اس میں تھوڑا سا کوریینڈر ہے ہرہ دھنیا یہ سارا میں نے اس میں شامل کیا تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنیں کیونکہ بنیں بہت مزی کے بہت ٹیسٹی تھے تو آپ لوگ میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اور میرے مزے مزے کے کھانے دیکھ رہے ہوں گے انجوائے کر رہا آج میں آپ لوگوں کے لیے بیف نہاری لے کر آئی ہوں بہت مزے کی اور یہ میرا ہوم میٹ مسالہ ہے جسے میں نے تیار کی ہے اور آپ لوگ اس کو ٹرائے کریے کہ آپ لوگوں کو یقیناً پسند آئی گی چلے آئے دیکھتے ہوں اس میں کیا کیا انگریڈینس اور میں اس میں کیا کیا چیزیں استعمال کرتی ہوں آچھا دیکھیں یہ میں نے لیے ہیں دس سے بارہ میں نے کالی برچے لیے ہیں اور ساتھ میں نے یہ ایک ٹیبل سپون میں نے سپیس جیرہ لیا ہے ساتھ میں اس کے میں نے تھوڑی سی لونگے ہیں دس سے بارہ لونگے ہیں اور دو میں نے بڑی لیچیں لیے ہیں دو سے تین تیس پات کے پتے ہیں اور تین سے چار یہ دالچینی کے ٹکڑے ہیں اور یہ تھوڑی سی سونٹ ہے جو سابود ہے جو میں پیس ہوں گی اور یہ جواتری ہے اور یہ جائفل ہے ساتھ میں میں نے ایک ٹیبل سپون میں نے سوپ لیے اور ایک ٹیبل سپون میں نے سابود دھنیا لیا ہے آئین سب کو میں پیس تھی پیس کے مصالوں میں ایک ٹیبل سپون میں نے پیسی بھی مرچ لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے دھنیا لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے ہلدی لیا ہے اور تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے ادھرک لسن ہے جو میں نے پیس کے رکھا ہے اور پیاس میری دو سے تین میں نے سلائس کر رکھی درمیانے سائز کی دیکھ میں نے آئیل ڈالا آئیل میں نے تقریباً ایک کپ ڈالا ہے اور اس میں پیاس ڈال دیا اور اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا کچھا پککا کرنا ہے دیکھیں یہ بیف تقریباً میرا 1 kg سے تھوڑا سا کم ہے اور ہڈی والا ہے بھونگ بھونگ میں زیادہ اچھی لگتی دیکھیں یہ مسالہ میرا پیس گیا ہے اب مرچے دھنیا اور ہلدی میں اس میں شامل کر لیا ہے گوش ہمارا بھون گیا تھا اور میں اس میں سارا مسالہ ڈالا ادرگ لسن ڈالا اور ارنا مگ ڈالا ڈال کے میں اس کو بھون لیا بھون کے بعد اس پہ ہلکی سارا آیا تو میں اس میں دو کپ میں سمجھے دو کپ نہیں تقریبا تین سے چار میں کپ جو ہیں وہ میں پانی ڈال کے اس کو کور کر رکھ دیا تقریبا دو بھنڈے کے لیے ہلکی آنچ پہ اس کے بعد میں 2 ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا ہے اور جس کو میں نے ہلکا سا بھون لیا ہے میں بھون کے ڈالتی کچھا نہیں ڈالتی ہوں دیکھیں ہماری نہاری کا گوش جو تھا وہ گل گیا تھا اور تقریبا دو گھنٹے ہو گئے تھے اس کو پکتے ہوئے تو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں آٹا کھول کے رکھا تھا وہ میں اس میں ڈالنا شروع گئے ایک ساتھ سارا نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اگر ایک ساتھ ڈال دیں گے تو اندازہ نہیں پائے گا ہماری نہاری بہت زیادہ گاڑی ہو جائے گی اچھا دیکھیں ہیں بہت اچھی بنی ہے گھر کے مسالوں کی بنی ہے تو خوشبو بھی اس میں بہت اچھی آرہی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ لوگوں کو پسند آئے گی پسند آئے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایک اس کو پریس کریں آنے ولی میری ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح سے میری ویڈیو آگے بھی دیکھتے رہی آج میں بنا رہی ہوں بادامی کورما جس کے لئے میں لیا 1 kg متن کا گوش لیا ہے میں تھوڑا سا فیٹ بھی شامل ہے بہت کم آج میں لیا ہے میں اس کو میرینیٹ پانی نہیں ہونا چاہیے درگ لسل میں بہت زیادہ خوشک ہونا چاہیے مسالوں میں میں آتی ہوں گرم مسالہ نمک پسی بھی مرچے دھنیا اور میں پیپری کا پاورڈر شامل کیا ہے یہ پانچ چیزیں چلی جائیں گی ہم اس کو میرینیٹ کرنے میں اس سپون سے نمک ہر چیز لی ہے اچھا اس کو میں مکس کروں گی اچھی طرح سے تک کہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے گوشت میں لگ جائے یہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے گوشت میں میرینیٹ ہوگیا اور اپس میں ٹھکے رکھ دوں گی دو سے تین گھنٹے کے لیے اچھا میں میں ایک پین میں اوائل ڈالا ایک کپ اور یہ سارے کھڑے گرم مسالے لانگ ہے چھوٹی لیچی ڈال چیمی بادیان کا پھول اور کالی میرچے بڑی لیچی تیز بات یہ ساری چیزیں میں شامل کروں گی اوائل میں اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی تاکہ اچھا اچھا سا اروما خشبو آجائے یہ گوش ہمارا جو میرینیٹ ہو گیا تھا یہ میں شامل کروں گی اور اس کو میں بھونوں گی پانی میں نہیں ڈالوں گی اس لیے کہ اس کو بھون نا ہے اتنا کہ اس کا اوپر تیل آجائے کیونکہ دہی نے پانی پہنچ ہوڑا تھا تو اب میں اس کو اچھی طرح سے گوش کو بھون گی دیکھیں ماشاءاللہ سا ہمارا گوش جو ہے بھون کے تیار ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر تقریباً تین سے چار کپ میں پانی شامل کروں گی گوش گل لے کے لیے اچھا ساتھ میں بتانی پائی تھی اپ کو میں ایک گوش ہمارا بلکل گل گیا تھا اور اب میں اسے سٹیج پیس میں ڈالوں گی جو میں نے پیسٹ بنایا تھا بادام کا اور خش خش کا وہ میں شامل کیا اور یہ جواتری جائفل اور چھوٹی لاجی اس کا میں نے پوڈر بنایا تھا اس سے بہت اچھے خوش بہت ہاتھی کر کے دکھا دیا اس میں نے بادام ڈال دیا آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت مزے کا بنا تھا دیغی کورما اور اچھا پیاز جو ہے آپ اس کو چورا کر کر گا گرینڈر بھی نہیں کر گا ایک کپیاز تھی جس کو میں نے صرف ہلکہ سا کر لیا تھا کیونکہ میں نے دانے دار کورما بنایا ہے تو آپ لوگ اس کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو لائک کریں اور بیل کا ایک کریں آنے والی میری ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسا لگ یہ کورما اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ